ملے کمانت ملے کمانت نے تمام تاجر تنظیموں کو ایک پرتکل و فشائیہ پر ایک چھتنی تل اکٹھا کیا پاکستان مسلمی قنون لاہور کے صدر ملے کمانت نے تمام تاجروں کو اکٹھا کر کے ایک مثالی کردار ادا کیا نظامت کے فرائض معروف تاجر رہنما وقار خان نے ادا کیا چیمبر آف کومرس لاہور کے صدر تاہر جاوید نے اپنے کتاب میں کہا میں آپ کو یہ گرنٹی کرتا ہوں کہ آج گورنمنٹ ایک پالسی دے اے ٹھیک ہے جی ہم نہ تاجر کو دسٹرب کریں گے نہ ہم انڈسٹری کو تنگ کریں گے تو پاکستان میں جتنے بینکس ہیں جن کے اندر لوکرز ہیں لوکرز کے اندر بے تہاشا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ میں ناؤس کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ دوستوں کو مگر آج کی ڈیر میں بینکوں کے اندر کچھ نہیں ہے جتنی مارکٹس ہیں پرچی کے اوپر چل رہی ہیں جناب یہ پانچ لاکھ کا چیک ہے یہ دس لاکھ روپے کا چیک ہے اور اگر آپ پیسی سے پیسے مگواتے ہیں تو اگر آپ ان کو گنتے ہیں تو اس میں سے مٹی کی خشبوہ نظر آتی ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی مٹی کے نیچے اس کو دبایا ہوا تھا کیونکہ بینک میں جائیں گے تو پوائنٹس 0.6% اس کے برکٹ جائے گا صدر انجمن تاجران لاہور بابر محمود بھٹ نے روہنگیہ مسلمانوں کے لیے موقع پر موجود صبحی وزیر سیحت عمران نظیر کو کہا آج میں خواجہ صاحب کی موجودکی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارا پغام حکومت وقت تک پنچائیں کہ ہمارا حق بنتا ہے یقین کریں میں آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سبائی وزیر سیحت عمران نظیر جو اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے نہیں کہا ہمیں اپنے ماضی پر بھی فخر ہونا چاہیے اپنے حال پر بھی فخر ہونا چاہیے اور جو کہتے ہیں کہ اگر ماں اپنے بچے کو برا کہے تو سارا جگ بچے کو برا کہتا ہے تو خدارہ میری ان تمام سیاستدانوں سے یہ اپیل ہے کہ جو اپنی دکان چلانے کے چکر میں اس ملک کو لوڈ مار کا بغار گرن کیا ہوا ملک اس ملک کو ڈوبا ہوا ملک اس ملک کی ایکانومی کو بردہ پر بات ہوئی بھی ایکانومی اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدارہ ان باتوں سے اشتناب کریں اور اپنے ملک کا اچھا چہرہ دنیا میں بیش کریں لاہور تاجران نے ایک فورم پر ریکٹھے ہو کر حکومت کو اپنے اپنے مسائل کچھ یوں بتائے یہ 06 پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کو مارکٹوں میں یہ انٹیلیجنگ کسٹم ہو گیا یہ کسٹم والے یہ تنگ کرتے ہیں فی اے والے تنگ کرتے ہیں کہ یہ سمان کو آکے چھاپے مارے جاتے ہیں جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر سمان کہیں سے آ رہا ہے سمگلنگ ہو گئے تو آنے سے پہلے روکا جائے جب آپ دکانوں پر بیج دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں کسی کے بعد بیز دار کا سمان ہے کسی کے بعد دس دار کا ہے آپ ان کو روکے ان پر پریشر ڈالتے ہیں لاہور تاجران نے سیاستدانوں کے لیے ملکی وفاد میں اکٹھا ہو کر ایک مثال قائم کر دی اور یہ سوال سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہم ایک ہیں ہمیں وطن عزیز کے استعمائی مفادات اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ہو جانا چاہیے کیمرمن محسن کے ساتھ آئیشہ گلانی سانچ نیوز لاہور